ماجیکل برگر جیپ ٹائر ایک گاؤں میں بھولے رام نام کا ایک گریب وقتی رہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ بہت تکلیف میں ہوتا تھا تو سارا گاؤں اسے بیچارہ بھولا کہہ کے بھولاتے تھے ایک بار اس نے جو پیسے جمع کیے تھے اس سارا خرج کر کے ایک بیکری کھولا اس نے اس بیکری کا نام بیچارہ بیکری رکھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب سے اس نے یہ نام رکھا اس کی بیکری چل پڑی اور اس کے سارے مصیبت دور ہو گئے کچھ دنوں بعد بابو رام نام کا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا وہ بڑا ہوا لیکن اسے بھی لوگ بیچارہ بابو رام بیچارہ بابو رام کہہ کے بلاتے یہ سن کر اسے بہت غصہ آتا تھا گھر پر بھولے رام ارے بیٹا وہ جیسے مرضی بلائیں اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایک بات ہے ان نام ہمارے لئے بہت جمع ہے آج اس بیکری کے وجہ سے ہی تو ہم سب خوش ہیں بیٹا اب رہنے بھی دو بیٹا کہہ کر اسے تسلیت دیتا تھا ایک دن ان کے بیکری کے پاس ایک مہنگی گاڑی آ کر رکھی اس کار میں سے ایک سوٹ بوٹ پہنا ہوا بیٹی اس کی پتنی اور بیٹی اتر کے آئے بابو رام کہ یہ سر میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں وہ بیٹی ہے مجھے تم چاہیے بیٹا بھولے رام کیا آپ کو میرا بیٹا چاہیے سر کہیں آپ سی بی سی آئی ڈی والے تو نہیں ہیں نا یہ سن کر وہ وقتی ہسنے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھولے جی میرا نام لکشمی مطل ہے میں ایک بہت بڑا بزنسمن ہوں میری بیٹی پریہ آپ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے کہتی ہے اسے کالج سے ہی پسند ہے اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو ان دونوں کی شادی کرا دیں بابو رام کیا یہ سچ ہے کہ یہ سپنا تو نہیں ہے ارے آپ کہاں اور ہم کہاں سر میں نہیں جانتا تھا کہ پریہ مجھ سے پیار کرتی ہے مجھے یہ شادی منظور ہے سر ایسا کہاں لکشمی مطل کی پتنی بیٹا انہیں سر نہیں انہیں بابو جے کہہ کر بلاؤ اور ہاں ایک خاص بات میری بیٹی کھانا بنانا نہیں چانتی لیکن بنا کھانا بنائے رہے بھی نہیں سکتی بس یہی ایک کمزوری ہے اس کی لکشمی مطل بیٹا آپ دونوں کے شادی کے بعد ہم ساری جائداد آپ دونوں کے نام کر دیں گے اور آشرم میں جا کے رہنے والے ہیں بھولے رام کی پتنی جائزات کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ ہیں نا آپ لوگ ہمارے ساتھی رہی ہیں آشرم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوں بابو رام اور پریہ کی شادی ہوئی تب سے بیچارے بابو رام پریوار کی پریشانی شروع ہوئی بہت منہ کرنے پر بھی گھر پر پریہ ہی کھانا پکاتی تھی اس کے بنائے ہوئے روٹیاں اتنی کڑک ہوتی تھی کہ اسے ہتوڑی سے توڑنا پڑتا تھا اور اس کی سبزیاں اتنی سکت ہوتی تھی کہ انہیں برتنوں سے الگ کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا بیچارے اسے نہ کھا پاتے نہ پریہ سے شکایت کر پاتے بہت پریشان رہتے تھے ایک دن پریہ بابو جی ماجی گھر میں کھانا پکا پکا کر میں بہر ہو گئی ہوں اب سے میں بیکری کے آئٹمز بنایا کروں گی آپ لوگوں کو بھی ذرا آرام ملے گا یہ سن کر بابو رام پریشان ہو کر بیٹے تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہاں ہاں سب ہے نا بابو جی آپ بینا بس بہت ججکتے ہیں میں کام کروں گی تو پگلوں گی نہیں بابو جی آپ ذرا رکھئے میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں سب مل کر چلیں گے بیکری کام کرنے کہہ کر اندر چلی گئی بابو رام ماں پٹا جی یہ کیا اگر یہ بیکری آ کر پکانے لگی تو ہمیں تو بیکری بند کرنا پڑے گا پتا جی بھولے رام بیٹا تھوڑا سبر کرو تمہارے سسور جی جب تک ساری زیادہ تمہارے نام نہ کر دیں تھوڑی دھیرج رکھو اس کے بعد ہمیں بیکری سے کیا لے نہ دینا کہہ کر سمجھایا اس طرح پریہ اپنا ٹیلنٹ بیکری میں دکھانے لگی ایک آدمی نے ایک بسکوٹ خریدا اور اسے چبایا تو اس کا دان ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آیا وہ وہاں شور مچانے لگا بابو رام نے کسی طرح اسے سمجھا بجھا کر بھیج دیا ایک اور ویکتی نے پف خرید کر اسے چبایا اور پھر اسے کوئی پف کہتا ہے کیا ارے یہ تو پتھر کی طرح ہے کہہ کر گصے میں اس نے اس پف کو زمین پر پٹکا وہ پف اچھل کر کسی کے سر پر جا لگی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا ایک اور ویکتی نے کٹلک چبایا اور پھر اسے گصے میں زمین پر پٹکا وہ جا کر کسی اور ویکتی کو لگا یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے اس بیکری کے اور جانا چھوڑ دیا ایک دن پوسٹمین آیا اور اس نے بابو رام کو ایک لیٹر تھمایا اس لفافے میں اڈرس دیکھ کر بابو رام تب بھولے رام ارے دیکھو دیکھو جلدی دیکھو یوں کہنے لگا تب بابو رام نے وہ لیٹر کھولا اور اسے پڑھنے لگا اس میں لکھا تھا بیٹا بابو رام مجھے معاف کر تو مجھے بزنس میں بہت نقصان ہوا اور ساری جائدہ چلی گئی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہم سڑک پر آ گئے ہیں بیٹا ہمیں معاف کر دو ہم تمہیں کچھ دے نہیں پا رہے ہیں ہم وہاں تمہارے پاس آ کر رہنا چاہتے ہیں لیکن پریہ کے کھانے کے بارے میں سوچ کر ڈر لگتا ہے بیٹا ہمارا آشروہ تمہارے ساتھ ہے ایسا لکھا تھا یہ سب سن کر بھولے رام بس برباد ہو گئے تباہ ہو گئے ارے اب اس بیکری میں کون آئے گا کہہ کر دکھی ہونے لگا تب ہی بابو رام نے اپنے دکان کے سامنے ہی ایک پنکچر کی دکان پر ایک جیپ کے ٹیر کو پنکچر لگاتے ہوئے دیکھا تب اسے ایک اپائے سو جہا پھر بابو رام پریہ سے پریہ کہتے ہیں نا کہ ہر برا کام میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی رہتی ہے تو تم ایک کام کرو اپنا سارا ٹیلنٹ استعمال کر کے بڑے بڑے برگرز بناو اس طرح پریہ نے بڑے بڑے برگرز بنا کر دیے تب بابو رام نے اپنے بیکری کو بدل کر بیچارہ ٹیرز نام کا ایک ٹیرز کے دکان کھولا وہاں ٹیر کے سائز کے برگرز رکھے تھے بابو رام آو بھئے آو یہ میجیکل برگرز ٹیر خرید کر جاؤ نہ ہی یہ ٹیرز میں پنکچر ہوگا نہ ہی یہ ٹیر کبھی کھراب ہوں گے ایک بار خریدیے زندگی بھر کی وارنٹی ہے دام بھی کم ہے آئیے اور خریدیے کہہ کر بابو رام آواز دینے لگا پہلے اس نے ایک جیپ کو برگر ٹیز فٹ کیا جب وہ جیپ سڑک پر جانے لگا تو لوگ اسے حیران ہو کر دیکھنے لگے اس طرح اس نے سب گاڑیوں کے سائز کے برگر کے ٹیر بنا کر ان میں پھٹ کرنے لگا یوں بابو رام نے اپنے لئے ایک بہت بڑا گھر بنایا اور بہت بڑیہ کار خرید کر آرام سے زندگی گزارنے لگے